محمد سمی نے کر دیا کچھ ایسا جسے دیکھ گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا بھی حیران رہ گئے جہاں دوستو دکھائیں گے آپ کو گجرات اور ہیدر آباد کے بیچ کھیلے گئے اس خطرناک مقابلے کا پورا ہائی لائٹ ویڈیو اس سے پہلے بوبنے سرکمار اور محمد سمی میں آپ کس کو بہترین گیندباج مانتے ہیں نیچے کمنٹ سیکسن میں ہمیں جرور بتائیے گا محمد آباد کے نردمر موڈی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں گجرات کے سامنے تھی سنرائجرز ہیدر آباد کی ٹیم دونوں ہی ٹیموں کو ہار منجور نہیں تھی اس میچ کو جیت کر گجرات کالیفائی کرنے والی آئی پیل کی پہلی ٹیم بننے کی مقصد سے میدان پر اتری تو بہن دوسری طرف ہیدر آباد اس میچ کو جیت کر پوائنس ٹیبل میں اپنی موجودہ استطیق کو صدارنے کے لیے میدان پر آئی اس آرپار کی لڑائی میں ہیدر آباد کے کپتان نے ٹاکس جیت کر پہلے گندبا جی کرنے کا فیصلہ کیا سنرائجرز کے کپتان کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا گجرات کے سلامی بلے باج ردیمان صاحب بنا کھاتا کھولے پاری کے پہلے ہی عبر میں بوبنیس سر کمار کا سکار بنے جس کے بعد آئے سمن گل اور سائی صدرسن نے مورچہ سنبالا ہیدر آباد کو اس مقابلے میں چودہ اوبر تک باپسی کرنے کا دونوں نے موقع نہیں دیا دونوں نے مل کر دوسرے بکٹ کے لیے 147 رن کا بسال ساجداری کرتے ہوئے گجرات کو ایک مجبوط استطیق پردان کی جس کے بعد 47 رن بنا کر سائی صدرسن مارکو یانسن کا سکار بن جاتے اور اس بکٹ کے بعد تو مانو ہیدر آباد کے مو پر خونسا لگ جاتا ہے سمن گل اور سائی صدرسن کے علاوہ گجرات کا کوئی بھی بلے باج رن بنانے میں سفل نہیں رہا سمن گل نے ساندار انداج میں بلے باجی کرتے ہوئے 58 بالوں پر 101 رن بنا دیئے جس میں 13 چوکے اور ایک ساندار چھکا سامل تھا ہیدر آباد کے لیے بالنگ کرتے ہوئے بوبنیس سر کمار نے آخری اوبر میں گجرات کے چار مہاتپونڈ بکٹ پابیلین بیجے بوبنیس سر کمار نے اپنے اس پیل میں چار اوبر کیے اور چار اوبر میں تیس رن دے کر پانچ بکٹ چٹکائے اس دھماکے دار گیندباجی کے چلتے ہیدر آباد نے گجرات کی ٹیم کو 188 رنوں پر روک دیا 119 رن کے جواب میں ہیدر آباد کی شروعات کافی خراب رہی یا یوں کہیں کہ گجرات کی گیندباجی کافی اچھی رہی کہنے کا مطلق صرف اتنا ہے کہ پابر پلے میں ہیدر آباد کی آدھی ٹیم پابیلین لوٹ گئی 188 رن کا پیچھا کرتے ہوئے ہیدر آباد نے 50 رن تک آتے آتے اپنے چھے بہو مول بیکیٹ گبا دیئے جس کے بعد 189 رن کا ٹارگٹ اسمباؤسا لگنے لگا ہیدر آباد کی آخری امید ہینری کلاسن پر ٹکی تھی اور اس امید پر پوری طریقے سے کرے اترے ہینری کلاسن پر دوسرے چھوڑ پر ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی بلے باج کریچ پر موجود نہیں تھا جس کے بعد ہینری کلاسن چونسٹرن بنا کر محمد سمی کا سکار بنی اور اس بیکیٹ کے ساتھ ہی ہیدر آباد کی ہار نیچت ہو گئی اور گجرہ ٹائٹنز نے اس مقابلے کو بڑے ہی آسانی سے اپنے نام کر لیا اس جیت کے ساتھ گجرہ ٹائٹنز نے پوائنٹس ٹیبل میں کالیفائی کر لیا ہے اور وہ پوائنٹس ٹیبل میں کالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن چکی ہے تو بہین ہیدر آباد اس ہار کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل سے باہر ہو چکی ہے دوستو اس جیت کا ہیرو آپ کس کو مانتے ہیں نیچے کمنٹ سیکسن میں ہمیں جرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریے گا